اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد دیانت آپ میرے چینل کرکرستان دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ میچ جو ہیں وہ اس ٹائم پر دونوں جو ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ چل رہے ہیں بہت بہترین چل رہے ہیں آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے فہیم اشرف نے جی اپنے جو غلط کہنے والے ان سب کو بہت ہی برا مطلب لانت دی ہے کیونکہ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دے دی ہے اور بات کریں گے ہم کیپٹین ریزوان کے بارے میں بات کریں گے جنگ کے رہانے کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب نیچے جو ریٹ کلر کا بٹن ہے تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک لاتا رہا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پاکستان اور نیزرن کے بیچ مجھے پہلا ٹیسٹ کا تیسرا دین ہے وہ کچھ اس طرح گزرا کہ پاکستان کی جو ہے وکٹیں گرتی گئیں محمد عباس نے بھی پچپین بولز کھیلی اور وکٹوں کے بعد وکٹیں گرتی گئیں چیاسی رن پہ چھے وکٹیں آؤٹ ہو گئی جبکہ اس کے بعد بیٹنگ کرنے ہے فہیم اشرف اور کیپٹین ریزوان بیٹنگ کر رہے تھے ریزوان اور فہیم اشرف کے ایک بہت اچھی پارٹنرشیپ چلی تقریبا ہنڈرڈ رنز کی اس کے بعد پھر پاکستان ٹیم ڈامڈور ہو گئی کیپٹین ریزوان نے 71 رنز سکور کے جب فہیم اشرف نے جو ہے انہوں نے 91 رنز سکور کے جو کہ بہت ہی زبردست ان کی کریئر بیسٹ ایننگ ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی بیٹ سنن جو ہے چلتا وہ دکھائی نہیں دیا آپ کو محمد ریزوان اور فہیم اشرف کا ہی سہارا ملا ہے صرف اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس ٹائم پہ پاکستان کے جو ہے آل آٹ ہو جگئے ہیں اور دن بھی ہے وہ کمپلیٹ ہو جگئے کل نیوزلینڈ بیٹنگ کرے گا اور دیکھتے ہیں کہ نیوزلینڈ اس ٹائم پہ 193 کے لیڈ ان کے پاس پہلے سے یہ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اور کتنا رنز کر کے پاکستان کو ٹارگٹ دیتے ہیں اگر پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہے پاکستان ان کو دیر سو پونے دو سو کے اندر اگر آؤٹ کر لے تو چانس ہے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی پاکستان کے لیے کیونکہ 190 پہلے سے ہی اور اگر ایک دن میں آپ کو 300 کا ٹارگٹ مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اس کے علاوہ بات کریں کہ انڈیا کی انڈین کرکٹ کا حال بھی کچھ اچھا نہیں چل رہا یعنی انڈین کرکٹ نے جو ہے آسٹریلیا کا حال بہت برا کیا سوری فور دیٹ جو میرے سے گلتی ہوئی ہے آسٹریلین کرکٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ بیک فوٹ پر انڈین کرکٹ جو ہے آجین کے ریحانے لیے میں جو ہے وہ اوپر چڑھ کے مار رہی ہے آسٹریلیا کو اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ پہلا میں جس طرح انڈیا ہارا تھا سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کے جو ہے انڈر پریشر آ جائے گا بہت ہی برا کھلے گا لیکن نہ کول ہی ہے اس میں نہ روحی چھرم ہے نہ شیخر دون ہے اس کے باوجود آجین کے ریحانے اس ٹائم کو کیپٹن کر رہے ہیں اور انڈیا اس ٹائم پہ فرنٹ فوٹ کر رہے ہیں انڈیا جو ہے لپاڑ لپاڑ کے مار رہے اس ٹائم پہ آسٹریلیا کو انڈیا کی طرف سے جس پیت بھوم رہا بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں آپ کو آجین کے ریحانے کی بیٹنگ بہت اچھی چل رہی ہے باقی سارے لڑکے بہت اچھے ہیں لیکن اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ایسا کون سا آسٹریلیا کا بیٹسمن چلے گا اور انڈیا کو بول سکتا ہے کیونکہ یہ میچ کلیرلی ہمیں انڈیا کی سائٹ ہوتا وہ دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پاکستان والا میچ بھی ہے وہ بھی اس ٹائم پہ اٹی پرسنٹ نیوزیلینڈ کی جھولی میں آ چکا ہے جب تک کہ کوئی چمتکار یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی موجزہ نہ ہو جائے کیونکہ پاکستان کرکٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن آسمان پر تو دوسرے دن زمین پر ہوتی ہے تو اس طرح سے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس ٹیسٹ کی مزید ایسی ویڈیوز اور تمام کرکٹ کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نیچے ریٹ کرکر بٹنیں اس کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں کرکٹ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس جو ہے وہ لاتا رہوں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں میرے نام ہے محمد دیانت مجھے تھی یہ عزت تب کے لیے اللہ حافظ